لیکن بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ جو ٹیسٹ میچ چل رہا ہے وہ پہلے آج ڈراؤ ہو چکا ہے اور آج اس ٹیسٹ میچ کے ڈراؤ ہونے کی چرچہ دن بھر ہوتی رہی انگریزی میں کہاوت ہے once a cheater always a cheater ہندی میں اس کا مطلب ہے جو ایک بار دھوکے بازی کرتا ہے وہ ویکتی ہمیشہ دھوکے بازی رہتا ہے سب بھی ہونے کا دکھاوا کرنے والی آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بلکل ایسی ہی ہے اور وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہی آسٹریلیا بھارت سے سنڈی میں تیسرا ٹیسٹ میچ نہیں جیت پایا ٹیم انڈیا کے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کے بعد بھی آسٹریلیا کو امید تھی کہ وہ اس میچ کو آسانی سے جیت لے گا لیکن اس کی اس امید کو بھارتی بلکل باز ہنوما ویہاری اور آل راؤنڈر روی چندرن اشون نے ناکام کر دیا بھارت کی ٹیم کی اس جوڑی نے آسٹریلیا کے سام دام دنڈ بھید سب کو وفل کر دیا اور ٹیسٹ میچ کے آخری دن بھارتی ٹیم کے دونوں بیٹسمن آخری گین تک کریز پر ٹکے رہے اور آسٹریلیا کو انہوں نے جیتنے نہیں دیا حالانکہ یہ ٹیسٹ میچ ڈرو ہو گیا لیکن کرکٹ کے جانکار آسٹریلیا کے گیارہ کھلاڑیوں اور بھارت کے دو کھلاڑیوں کے بیچ ہوئے اس مقابلے کو اصل میں بھارت کی جیت ہی بتا رہے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میچ بھلے ہی کوئی ٹیم جیت جائے لیکن دل دوسری ٹیم ہارنے والی ٹیم جیت لیتی ہے خیر آج تو ٹیسٹ میچ ڈرو ہو گیا لیکن دل بھارت کی ٹیم نے جیت لیا یہ ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کی اور ان کے درشکوں کی اسبتہ کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا میدان پر کھلاڑیوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سب بھی لوگوں کی طرح کھیلیں گے اور دوسرے کھلاڑیوں سے نہیں الجیں گے ہار اور جیت دونوں کو ہی سمان روپ سے سوئی کار کریں گے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے کرکٹ کی رول بک کا مزاک بنا دیا میچ جیتنے کے لیے آسٹریلیا کے پلیئرز کس طر تک اسبے بن جاتے ہیں اسے آپ آج کی تین گھٹناوں سے سمجھئے سب سے پہلے آپ گراؤنڈ پر آسٹریلیا کے کپتان ٹیم پین اور بھارت کے آل راؤنڈر آر اشون کے بیچ ہوئی اس باتچیت کو سمجھئے ٹیم پین لگاتار آر اشون کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ویڈیو میں ٹیم پین کہتے ہیں گابا ٹیسٹ کے لیے اور انتظار نہیں کر سکتا جس کے جواب میں اشون نے کہا تمہیں بھارت میں دیکھنے کے لیے اور انتظار نہیں کر سکتا وہ تمہاری آخری سیریز ہوگی اشون کا جواب سن کا ٹیم پین جھلا جاتے ہیں اور جواب میں ان سے کچھ اب شبد کہتے ہیں اب ہم آپ کو آسٹریلیا کی ایک اور اسبتہ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے میتھیو ویڈ ایک گیند کو روکنے کے بعد اشون کی طرف ایسے بڑھے جیسے وہ اشون کو ڈرانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ویڈ نے ایسی ایکٹنگ کی جیسے انہیں چوٹ لگ گئی ہے لیکن ویڈ اصل میں اشون کا مزاک اڑا رہے تھے کیونکہ اشون کو کچھ دیر پہلے آسٹریلیا کے ایک اور گیندباز پیٹ کمنس کی گیند سے چوٹ لگ گئی تھی اب آپ دیکھیں کہ جیت کے لیے پریشان آسٹریلیا کی ٹیم کیسے نیموں کے خلاف چلی گئی سٹیف سمیتھ کریس سے بھارت کے بلے باز رشب پنتھ کے بیٹنگ گارڈ کے نشان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں سٹیف سمیتھ کتنے سب دیکھ کرکٹر ہیں پوری دنیا جانتی ہے سٹیف سمیتھ وہی آسٹریلیا ہی کھلاڑی ہیں جنہیں بال ٹیمپرنگ سکینڈل میں دوشی پائے گیا تھا اور ایک سال تک کھیلنے پر پرتبند لگا دیا گیا تھا ورش دوہزار اٹھارہ میں سٹیف سمیتھ نے یہ سویکار کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے بولر کو بال ٹیمپرنگ کرنے کے لیے کہا تھا اس ویشیشن کی شروعات میں ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جس نے ایک بار دھوکے بازی کی وہ بار بار ایسا کرتا ہے اور سٹیف سمیتھ اگر واقعی سبے ہوتے تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے لیکن انہوں نے اس حرکت سے بتا دیا کہ وہ بالکل نہیں بدلے ہیں وہ وہی سٹیف سمیتھ ہیں جو بال ٹیمپرنگ بھی کرواتے ہیں اور کریز پر دوسری ٹیموں کے بلے بازوں کے بیٹنگ گارڈ کے نشان بھی مٹاتے ہیں ٹیمپرنگ کرنے کے لئے ٹیمپرنگ کرنے کے لئے